آپ انڈیا سے آئے ہیں؟ آپ انڈیا سے ہی آئے ہیں؟ جی انہوں نے کہا جی یہ انڈیا سے آیا ہے جس کی وجہ سے ان پر شدود کیا جا رہا ہے کہ ہم آزاد نام پر ہیں ہم آزاد نہیں ہیں بازائر ہم آزاد نہیں ہیں دیکھیں ہم پہ آج بھی امریکہ راج کر رہا ہے آئی ایم ایف راج کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے؟ آپ نے پیسے لیا ہی آئی ایم ایف سے؟ اب کیوں کیمرا من دکھائے ذرا؟ کس طرح سے وہ لوگ پھلان کے اندر جا رہے ہیں کوئی رسطہ موجود نہیں ہے یا پھر ڈنڈے ڈنڈے پڑھیں آپ کو لو جی یہ بھی نشانی دکھا رہے ہیں کہ انہیں بھی یہاں بھی مارا گیا ہے کیا کس چیز کی ازادی ہے؟ ازادی اس کی بند ہے گیڑ بند ہے ٹھیک ہے ڈنڈے مارے لنگل نہیں دے رہا پس ہی کدھر سے بزیراواز ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے لگ رہے ہیں یا تو پاکستانی نہیں یا پھر آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے لاہور میں جی مارا بھا کے نہیں سانی ہے لاہور میں مارا بھا پاکستانی نہیں سمجھتے حمدللہ پاکستانی ہے ہائی ویورد اسی شاہد ہیئر آپ کو دیکھتے ہیں مینارے پاکستان جو کہ چودہ اگست نائنٹی فورٹی سیون کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کو جو کہ ایک علیادہ دیش بن چکا تھا انڈیا کے بعد تو ہمارے ساتھ ابھی یہاں پہ کافی زیادہ لوگ مجود ہیں اور آج ہم مجود ہیں مینارے پاکستان تو یہاں پہ ہم رنڈلی لوگوں سے بات کریں گے اور ان سے ان کا پوائنٹ او ویو جانتے ہیں کہ انہیں کیسی خوشی محسوس ہو رہی ہے اسلام علیکم کیسے آپ کہاں سے آئے ہیں کوئٹا سے آئے ہیں یوم جشن ازادی منانے تو مجھے سر یہ بتائے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں کیسا فیل ہو رہا ہے لاہور جیسے شہر میں اور یہاں پہ آپ کو بتا ہے آج پاکستان کا چھترواں یوم جشن ازادی منایا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے خوش ہیں اور جو لوگ خوش نہیں ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے کیوں خوش نہیں ہوتا کیا وجہ ہے جو لوگ ابھی بھی اس چیز کا بائیکٹ کر رہے ہیں یا وہ جشن ازادی کو ابھی بھی ازادی تصور نہیں کرتے ان کے حوالے سے کیا کہیں گے مجھے نہیں بتا پھئی میں آئے گی نہیں آپ خوش ہیں میں خوش ہوں چلے جی اور لوگوں سے بات کرتے ہیں سر السلام علیکم سر السلام سر کہاں سے تشریف لائیں سن سے سن سے جی یہ سر جو ہے وہ سن سے تشریف لائے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر مجھے یہ بتائیے گا کیسا لگا آپ کو لاہور میں اور لاہور کا محول کیسا لگا سر بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا جو میں جشن ازادی منا رہے ہیں فل بنا رہے ہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ آزادی کے حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ نائنٹی فورٹی سیون میں ہم نے ایک آزادی حاصل کی تھی اور اس میں ہم نے پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگوں کی جانے یہاں قربان ہوئی تھی اور اس کے بعد جاگے ہمیں یہاں پر یہ وطن ہے پاکستان حاصل ہوا تھا تو کیا کہیں گے اس پر آپ اس پر کہیں گے بہت قربان یہ پاکستان آزاد ہوا پر ابھی جو فرمان ہمارا سندھ پاکستان کے بہت مہنگائے کر دیے گریب آبان کو کیا وجہ ہے آج تک ہم لوگ اگر جیسے کہ بھی آپ نے کہا مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے ہمیں 76 سالوں میں آج تک ایک اچھا لیڈر نہیں مل سکا نہیں مل سکا ہے ایک اچھا نہیں مل سکا کیا امید رکھتے ہیں آگے کس سے امید لگاتے ہیں کسی سے امید نہیں ہے امید ساری ٹوٹ گئی ہیں امید ساری ٹوٹ کیا جی اور لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر اسلام علیکم سلام سر کہاں سے تشریف لائے ہیں منڈی ٹاپاں سے منڈی ٹاپا سے یہ تشریف لائے ہیں اور سب سے پہلے یہ بتایا کہ لہور جیسا محول کیسا لگا اور نائٹی ٹوٹی سیون کی میں پھر سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کو جشن یومِ ازادی مباری کو سب سے پہلے تو کیا کہیں گے مجھے لگتا پاکستانی شہری نہیں ہے پاکستانی شہری نہیں ہے پاکستانی شہری نہیں ہے تو اس کے باوجود آپ کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں مجھے اندر جانے نہیں دیا جانا لمبی لمبی کے تارے ہیں اور آپ کو کافی طویل کا انتظار کرنا بڑھ رہا ہے اس کے پیچھے آپ کیا کریں گے کہ بس یہاں سے مایوس ہی لوڑ جائیں گے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو نہیں جی کوشش کریں گے ہم جان کے اندر جانے دیں گے کیوں نہیں جانے دیں گے کتنی دیر ہوگی آئے کو صبح سے آئے ہیں صبح سے آئے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک تو میں نے جیسے کہ آپ کو جشن یومی ازادی کی مبارک بات دی ہے مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ہم لوگوں نے بڑی جانے قربانے کی تھی اور لیکن آج ہم لوگوں نے بڑے بڑے باجے لے کر سیلیبریٹ کر رہے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو ہم تقریب پہنچا رہے گے یہ صحیح ہے نہیں جی یہ بہت غلط ہے یہ غلط ہے چلے جی ان لوگوں نے کہا کہ یہ بہت غلط ہے اور لوگ موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کیسے ہیں آپ اسلام علیکم جی یہ میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں ان کے آدمے باجہ ہیں اور وہ بات کرنا نہیں چاہ رہے آئے آئے اور بھی ان لوگ یہاں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک کہاں سے لائے ہیں تشریف فیصلہ باز سے یہ تشریف لائے ہیں بڑی اچھی بات ہے سب سے پہلے تو آپ کو یومِ جشنِ ازاد دی ڈیر ساری مباری کو خیر مباری آپ آزاد ہیں جو لوگ ابھی تک آزاد نہیں ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے سر ایتانو بتا سانو نے بتا چند جواب دے سر یہ اس سائیڈ پر دیکھے کامرے کی طرح اور یار کیا سر اگر آپ تشریف لائے ہیں سر کہاں سے تشریف لائے ہیں فیصلہ باز سے تو سب سے پہلے تو یومِ جشنِ ازادی مباری کو آپ اور دوسری بات یہ کہ ہم یومِ جشنِ ازادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس میں آپ کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں بڑے بڑے باجے لے کر نہیں نہیں بھائی جان دے نمالہ صبح پڑھیں گیا ماشاءاللہ نمالہ پڑھ رہے ہیں آن کوٹ کھان دے موڈائے کو کیا وجہ ہے آپ کو یہاں مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے یہ یومِ جشنِ ازادی کی کوئی نشانی ہے نشانی ہے سارا کوئی شہر کی ہے کیا آپ پاکستانی شہری نہیں ہیں یہ شہری بڑی دور سے آئے ہیں اور صرف یومِ جشنِ ازادی پر تھوڑا سا سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں کہ اپنا حصہ ڈالنے آئے ہیں کہ یار کہ ہم بھی اس خوشی میں اپنے جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکے لیکن جیسے کہ ابھی ان سے بات کی ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں سیلیبریٹ صحیح سے کی گیا کرنے نہیں دیا جا رہا بلکہ ہمیں اندر جانے کے لیے دیکھیں ابھی ابھی وہ کیمرہ میں ہم دکھائے ذرا کس طرح سے وہ لوگ پھلان کے اندر جا رہے ہیں اور بڑی بڑی لمبی لمبی کتارے موجود ہیں ان کے لیے اندر جانے کے لیے کوئی رستہ موجود نہیں ہے تو سیر مجھے یہ بتائیں تو مارے بندل ہی ہو جا رہے ہیں ریڈیال جائی یہاں دے ٹھیک ہے اونا روٹی لائی کسر پانی لائی کسر نے کوش لایا اید نینا پھر کام اچھا سر آپ نے خوشی بھی تھی لیکن یہاں پہ آپ کو خوشی کی بجائے تھوڑی غمی محسوس ہو رہی ہے تو کیا ہو جائے تو آپ کو لگتا ہے یہ جو جو امیجن ازادی ہے اس میں آپ بڑے خوشی ہیں جی انہیں تھوڑی سی ذرا مارکٹائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے کہ ابھی ہمیں تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ محسوس ہے اللہ تعالیٰ محسوس ہے اہور کسی ہے نا جی ساتھ آئے آئے جی میرے ساتھ ایک اور بھی شخص موجود ہے اور ان سے بھی بات کرتے ہیں سر السلام علیکم سر کہاں سے تشریف لائے ہیں جی میں وزیرہ آباد سے وزیرہ آباد سے آپ تشریف لائے ہیں کب سے نکلے ہیں آپ جی میں صبح چھ بجے نکلوں صبح چھ بجے کے نکلے ہیں یوم جشن ازادی کے لیے پہنچے ہیں تو آپ کا کوئی پورا استقبال یہاں پہ لہوریوں نے کیا ہے کہ اچھے طریقے سے یا بھی ڈنڈے ڈنڈے بڑھیں آپ کو لو جی یہ بھی نشانی دکھا رہے ہیں کہ انہیں بھی یہاں بھی مارا گیا ہے کیا کس چیز کی ازادی ہے ازادی اس کی بند ہے گیڑ بند ہے ٹھیک ہے ڈنڈے مارے لنگا نہیں دے رہا پس ہی کدھر سے وزیرہ آباد سے ہے ٹھیک ہے آپ مجھے لگ رہے ہیں یا تو پاکستانی نہیں یا پھر آپ کو آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے لاہور میں جی مارا باکہ نہیں حصہ نہیں ہے لاہور میں مارا باکستانی نہیں سمجھتے حمدللہ پاکستانی ہے آپ انڈیا سے آئے ہیں آپ انڈیا سے ہی آئے ہیں جی انہوں نے کہا یہ انڈیا سے آیا ہے جس کی وجہ سے ان پر شدود کیا جا رہا ہے اثر وائز ایسا نہیں ہو سکتا لیکن یہ سب کچھ جو کہ ایک جوک تھا لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بلکل یہ پاکستانی شہری ہیں اس کے باوجود ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا بیہیو نہیں کیا جا رہا کیونکہ ایک تو بہت زیادہ رش ہے دوسرا یہاں پہ لوگ دور دور سے آئے ہیں لاہور میں کیونکہ عام روٹین میں اتنا رش نہیں ہوتا یہ چودہ اگرس تا نائنٹی فورٹی سیون میں ظاہری بات ہے یہاں پہ ایک بہت بڑا جشن منایا گیا تھا تو یہ ایک مینارے پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کی ایک بڑا مجمع موجود ہے اور کیونکہ بڑی تعداد میں یہ لمبی لمبی لائن موجود ہیں حتی کہ یہاں پہ بھی پولیس والوں کی جانب سے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے موجود ہیں اور ان پر تشدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی طرح میرے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کان سے تشریفہ ہیں خوان مارکس کیسا لگا لاہوری ہے لاہور پھر ظاہری بات ہے اور جشن لاہور تو ٹھیک ہے لیکن پلیس والوں کا رویہ ٹھیک ہے رویہ ٹھیک نہیں ہے یا تو پھر آپ پاکستانی نہیں ہیں مجھے لگتا ہے پاکستانی ہے لیکن آپ انڈیا سے تو نہیں آئے پلیس والے ہیں وہ پاکستانی نہیں لگتا آپ انڈیا سے ہیں نہیں انڈیا سے پاکستانی سے ہیں یا یہ سب پاکستانی ہیں لیکن اس کے باوجود بہت جمکار ہے یہ مارے ڈلڈوں سے بیچ میں تھوڑا سا ہو رہا نا بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے بہت تنگ ہو رہے ہیں جی جس شہری سے بھی بات کی ہے وہ بچارہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ سیلیبریشن کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں لیکن ان کے ساتھ صحیح سے سلوک نہیں کیا جا رہا نارواز سلوک ہونے کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں اور یہ بھی ایک بھائی میرے ساتھ مجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم آج سر بتائیں کہاں سے آئے ہیں میں لہور سے یہ لہور سے ہی ہیں تو لہور میں عام روٹین میں اتنا رش ہوتا ہے جیسے کہ یومِ جشنِ ازادی آج تو ہے آج تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا مجمع مجود ہے اور بہت سارے لہور سے باہر سے آئے ہیں یہاں پر صرف سیلیبریشن کے لیے سارے بتمیز ہیں ٹکیرے کو شمار کر رہے ہیں لہور پاکستان میں ہی سرے بتمیز ہیں کیا کریں مجھے انہوں نے کہا ہے کہ لہور میں ہی سرے بتمیز ہیں کس کو شمار کر رہے ہیں لہوریوں کو reinforcing اور اس میں آپ ہمارے ایسےähänرجوں کو کر رہے ہیں جوہینا دیوٹی پہ ہیں سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتایا کہ آپ مجھے جو لہور سے آئے ہیں کیا آپ لہور پاکستانی آئے ہیں یا پاکستان سے بتائیں کہیں انڈیا سے ہیں پاکستانی مہتنے جس اوسلا کرے ہیں یہ کہتے ہیں جی پاکستانی اس میں کوئی شک ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ آپ حال دیکھ سکتے ہیں پاکستانی ہوگا اندر جانے کی اجازت نہیں ہے اور لمبی لمبی کتارے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میرے ساتھ موجود ہیں ایک اور شک جو کہ یومیت جشن ازادی منانے جو کہ منارے پاکستان پہنچ چکے ہیں یہ منارے پاکستان وہ بنارے پاکستان جو 1947 میں 14 اگست کو ہندوستان سے الگ ہو کر ایک اجاز ملک بنا لیکن ہم ان سے بات کرتے ہیں کیا آج یہ اجاز ملک ہے یا نہیں اسلام علیکم وآلہ علیکم السلام سارے کیسے ہاں شکر اعلام دللہ اچھا سر مجھے سب سے پہلے تو یہ آپ کو میں یومیت جشن ازادی مبارک دیتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یومیت جشن ازادی کے والے سے کوئی پیغام دینا چاہے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم ازاد نام پر ہیں ہم نام پر ازاد ہے بازاہر ہم ازاد نہیں ہیں دیکھیں ہم پہ آج بھی امریکہ راج کر رہا ہے آئی ایم ایف راج کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے آپ نے پیسے لیا آئی ایم ایف سے ہم نے نہیں کر جا لیا حکومت نے لیا حکومت نے لیا آپ کا حکومت نے کس نے پیسے دیئے آپ اپنا کر کے کھا رہے ہیں اپنی میند خون پسینے کی کمائی کھا رہے ہیں یہ پیسے انہوں نے لیا ہے لیکن ٹیکسیز کی مد میں ہم پے کر رہے ہیں ہم پے کر رہے ہیں انہوں نے جتنا پیسہ کٹھا کیا چور لے گئے ہیں سارا بار اب بھی ایسا ہی ہوا ہے وہ لے گئے ہیں ہم مارچس کی ٹپی لیتے ہیں نا اس پہ بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں لیکن سار پولٹیکل جنڈے پار تو پبندی تھی رسٹرکشن تھی یہ کس طرح سے آپ نے پی ٹائی کا ایک جنڈہ ہے یہ کیوں پبندی ہے یہ تہشتگانت نہیں ہے یہ تہشتگانت ہے تو اس کو بین کرو اس کو بند کرو بند کرو نا دیکھیں یہاں لہبیک طریقے لہبیک والے اپنا پرچم لے کے گھوم رہے ہیں نون لیگ والے گھوم رہے ہیں تو ہم کی نہیں گھوم سکتے یہ اس کا پرچم ہے یہ اس کا پرچم ہے جس نے امریکہ میں کھڑے ہو کر یہودیوں میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ حضور پاک ہمارے دلوں میں بستے ہیں جب ان کی کوئی گستاہی کرتے ہیں تو ہمارے دلوں پر ضرب پہنچتی ہے تو میں اس کا یہ دن نہیں دے سکتا میں اس دن کو کرد سمجھتا ہوں اپنے آپ پر 1947 میں ہم لوگوں نے لکھو جانے دی تھی اور لیکن آج سیلیبریشن کا جو طریقہ کہا رہا ہے کیا اس سے آپ مطمئن ہیں نہیں بلکل نہیں مطمئن ہیں ہمیں چاہیے تھا کہ یہ ہم سلنسر نکال کے باپو باپو یہ کرتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے کچھ نوافل پڑھے کو اللہ کو یاد کرے اور اسی طرح سے سیلیبریشن انڈیا بھی مناتا ہے جس طرح سے بڑے بڑے باجیں لے کر ہم لوگ مناتے ہیں بلکل ایسے ہی مناتے ہیں وہ بھی ایسے ہی مناتے ہیں وہ بھی ایسے ہی مناتے ہیں ایسے ہی مناتے ہیں لیکن یہاں میں میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے ہم لوگ دوشے شہروں سے آئے ہیں سب یوم میں جشن ازادی منانے کے لیے لیکن وہ کافی زیادہ دردہ نظر آئے دیکھیں اندر تو ہم بھی نہیں جا سکے بچے ساتھ ہیں راشیت نا ہے چودہ گاس کا موقع ہے تو بہت دور سے لوگ رات کو ادھر سے آئے ہوئے ہیں رات کو لوگ اندر پہنچے ہوئے ہیں تو راش ہے اب انتظامیہ کی مجبوری ہے ان کی مجبوری ہے وہ کیا کریں آپ آگے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے پھرکل آپ نے کہا سیکیورٹی پرپس کی وجہ سے وہ تھوڑی لمبی لانے لگی ہیں ان کو چیک کرنے کے بعد ہی اندر بھیجا جا رہا ہے لیکن میں صرف بات کروں گا پھر سے دوبارہ کہ آپ نے جیسے کہ پیٹی آئی کا ایک جنڈا بگڑا ہے ایک جماعت کو اس ٹائم ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں ہم ہاں کے اور ساتھ کے ساتھ کھڑے ہیں دیکھیں اس نے یہ کہا ہے کہ میں نہ تو بھاغوں گا میرا اس نے ایک بات کہی تھی اگر میں ہار گیا تو میری قوم ہار جائے گی دوسروں کو شہر دینے والا اسم پاکستان کی یوت کو شہر دینے والا اسم خود قید میں ہیں وہ خود قید میں ہے وہ ابھی بھی دکھا رہا ہے کہ دیکھ لو میرا کچھ نہیں جائے گا وہ کہہ رہا ہے نا کہ میرے پاس ہارنے کو کچھ نہیں میری قوم ہارے گی تو ہامنے ہارنے ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہارنے کو اس نے بقیدہ لکھا دیا کہ میرے مرنے کے بعد میری جو زمین ہے میری پرابٹی ہے شوکت خانم کے نام کی جائے